بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی جیکے کی ٹیچر میں صدف اور آج کا لیسن ڈیئر ٹیچرز بچوں کی ہانڈ ڈیولپمنٹ کا سٹیج تھری ہے جس میں بچے اب ٹرائپورٹ کی شکل میں ٹول کو پکڑنا شروع ہو گئے ہیں یاد رکھئے یہ ٹرائپورٹ کی گریفت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اب بالکل اچھی طرح سے پکڑنی آگیا اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ کی انگلیوں تک اتنی جو ہے وہ مسل ڈیولپنٹ پہنچ چکی ہے کہ اب ان کی گریفت جو ہے وہ ایکچول پینسل پکڑنے کے طرف بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ صلاحیت جیسے کہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ والی ایکٹیوٹیز آپ نے تب ہی پلان کرنی ہے جب آپ کو لگے کہ بچے جو ہیں انڈویجولی طور پہ اس ٹیج تک پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے بچے ابھی کلرنگ کی سٹیج ون پہ ہی ہیں تو آپ اگلی ایکٹیوٹیز کو کانٹینیو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کلرنگ کی اس ایکٹیوٹی پہ واپس تابعنا ہے جب بچے اپنے ہاتھ کی ڈیولپمنٹ کے مطابق آگے موف کر چکے ہوں تو اس لیے آپ نے جی کے کی کتاب میں یہ اس چیز کو لے کے بالکل نہیں پریشان ہونا کہ صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر تین سے چلیں گے آپ جی کے کی کتاب میں سے کہیں سے بھی ایکٹیوٹی اٹھا کے ان کے ساتھ اگزیکیوٹ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ایکٹیوٹیز ان کے روز مرہ زنگی کا معمول بنیں گی ان کے ساتھ جو ہے ان کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنیں گی تو آپ نے اپنی کلاس کی ڈیولپمنٹ اور اپنے انوائرمنٹ کی فسیلٹی کے حساب سے لیسنس جو ہیں وہ پلان کرنے ہیں پیارے بچوں سنیے پہلے میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ٹیچرز کی انسٹرکشن کو غور سے سنیے پھر ٹیچر آپ سے دوبارہ دہرائیں گی کہ آج ہم نے کیا ایکٹیوٹی کرنی ہے اور آپ کو کیا سمجھائیے تاکہ جب آپ ایکٹیوٹی کرنے لگیں تو آپ خاموشی سے اپنے کام کی طرف توجہ کریں تو آج کا جو ہمارا حاصلات تعلوم ہے ٹیچرز وہ وہی ہے کہ پینسل پکڑنے کی صلاحیہ جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے ہم اس کو کچھ تھوڑا سا جان سکیں اور دیکھ سکیں کہ اب ہاتھ جو ہے ان کا کہاں تک ان کے مسلس اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ ٹول کو کس طرح پکڑیں گے پاملز کو اور ڈیجیٹل پروزینیڈری گریپ کو ہم نے ڈسکس کر لیا آج ہم بات کریں گے ٹرائپورٹ کی یعنی آہستہ آہستہ تین انگلیوں کی طرف پریشر شفٹ ہونا شروع ہو گیا اب اگر آپ میرے ہاتھ کی بناوٹ دیکھیں تو کچھ بچے اس طرح پینسل کو تھام رہے ہوں گے کچھ اس طرح انگلیوں کے درمیان میں تھام رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ جو پریشر ہے وہ آہستہ آہستہ انگلیوں کی پورو تک آنا شروع ہو گیا اس لیے اب ان کے لیے جو ایکٹیوٹی ہے اس میں ایک تصویر ہے لیکن تھوڑی سی ایسی ٹرکی ہے جس کو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس میں کلر بھرنا ہے تو جب ٹیچرز آپ یہ بچے کو ٹاسک یا ایکٹیوٹی دیں گی ٹائم کو ذرا مانیٹر کیجئے کتنا ٹائم لیتے ہیں بچے اس ایکٹیوٹی کو مکمل کرنے میں اور خاص طور پر تصویر کی جو دی گئی باؤنڈری ہے اس کے اندر کن کن بچوں کو کلر کرنا آ گیا ہے اس لیے جب اگر کچھ بچے اس طرح سے پینسل پکڑے ہیں تو آپ نے ان کو بڑے دھیرے سے اور پیار سے پینسل کو صحیح طرح سے پکڑانا ہے انگلیوں کے بیچ میں اگر یہ پینسل کو پکڑیں گے تو ان کی ہینڈ مسلز جو ہیں وہ ڈامیج ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک گیاب کریئٹ ہو سکتا ہے تو جو بچے ٹول کو صحیح پکڑے ہیں ان کو آپ ایزیلی کامٹیبلی اپنا ٹاسک کرنے دیں کوئی ایکسٹر ورکشیٹ جو دسکرپشن باکس میں اویلیبل ہے وہ دینا چاہیں تو وہ دے دیں لیکن وہ بچے جو ابھی بھی پینسل کو پکڑتے ہوئے کچھ مشکل کا شکار ہے آپ نے ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے اور ان کو ساتھ ساتھ سپورٹ کرنا ہے سو لیٹس کانٹینیو اینڈ سی کہ آج جو ٹاسک بچے کریں گے ان کو پیارے بچے آپ لوگ کتنا ٹائم لیتے ہو اس کو جلدی سے اچھا اچھا لیکن انگ بھر کے آپ نے ٹیچر کے حوالے کرنا ہے تاکہ ٹیچر چیک کر سکے ہیں کہ بچوں کی ہینڈ ڈیویلیپمنٹ مسل کہاں پہ جو ہے وہ ایمپروو ہو گئی ہے ورکشیٹ جو آپ کو دی گئی ہے اس میں ٹیچرز یہ سیجیسٹیڈ ایکٹیوٹی ہے آپ چاہیں تو کچھ اور بھی دے سکتے ہیں لیکن اب جو آپ نے ان کو تصاویر دینی ہے کچھ ایسی دینی ہے جس میں ان کا انگلیوں کی جو مومنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس تک پہنچ جائے جس ٹاسک کو ہم اچیف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پینسل پکڑنا ہے اور اس سے لکھائی کا انڈیپینڈنٹ کام کرنا اچھی طرح سے سیکھ سکے اپنا خیال رکھئے گا ایکٹیوٹی کو ضرور پریکٹس کریں ورکشیٹ ضرور کریں ٹیچرز مٹیریل آپ کے پاس دسکرپشن باکس میں اویلیبل ہے جیسے چاہیں اپنے لیسن کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اس کے لئے مزید ایڈیشن کر سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ